شکر الحمدللہ گھر کا کام ہو چکے پورا گھر صاف کر لیا ہے بچوں کے کپڑے بھی نکال دیا اب ہم جا رہے ہیں کام پہ جلدی سے بکری 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 ہم پہنچ چکے ہیں کام پہ اور مینیو بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا بنانا ہے پانچ منٹ بیٹھ کے ہم ریسٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے اور بنائیں گے کھانا تو بس پہلے تھوڑی دیر ہم بیٹھتے ہیں یہاں پانچ منٹ پنکھے میں اور پھر کام شروع کرتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں شہری کے لیے کسٹڈ تھوڑا سا کسٹڈ بنا رہی ہوں اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے شہریار کے چاول بنانے ہیں مجھے آلو کی بھجیا بنانی ہے وائٹ چاول بوائل کرنے ہیں اور کیا بنانا ہے ریشن سیلڈ بنانا ہے تو بس جلدی کار تکریران باد اچ کریں ہاں کام کرتی ہوں جلدی دودھ ہمارا بوائل ہو گیا دودھ میں میں نے چینی ڈالی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کسٹڈ یا تو اس میں کسٹڈ ڈال لو یا موبائل پکڑ لو میں کسٹڈ ڈالتی ہوں کسٹڈ میں نے ڈال دی ہے چاولیٹ کسٹڈ تیار ہے سب سے پہلے شہریار کے لیے ہم نے چاولیٹ کسٹڈ بنایا ہے اب ہم کریں گے دوسرا کام اس کو میں نکال لیتی ہوں جلدی سے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں فروٹ سیلڈ میں نے شہری کا کھانا بھی ایک طرح چڑھا دیا اور وائٹ رائس بوائل کرنے تے اور بھی میں نے ڈال لیا ہے یہ ایک طرف سبزی کٹی بھی پڑی ہے سبزی کیا ہی ہے آلو ہے جو اور سبزی کے ساتھ چلتے ہیں تو بس اب میں فروٹ سیلڈ بنانے لگی ہوں بلکہ بنا چکی ہوں چینی بھی ڈال دی ہے بلک پیپر بھی ڈال دی ہے اب ہم کریم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے بہت کم فروٹ ہے تو میں پورا پیکٹ نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ فریش کریم اب ویسے بھی بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے تو میری عادت ہے بڑی آنٹیوں کی طرح بچت کرنے کی کیا اچھا اور اس میں میں ڈالنے لگی ہوں مائنیس اور بس اس میں میں نے مائنیس ڈالا ہے چینی ڈالی ہے اور اینا فریش کریم ڈالی ہے اور فروٹ آپ کا جو دل چائے آپ سب ڈال سکتے ہیں چلو میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرلوں اب جلدی سے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اس کو ہم کٹھکے ہم مکس ہم نے چڑھا دیا اپنے آلو ٹرائے ہونے کے لیے اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی آج پیٹرول چالیس روپے سستا ہوگے پر بس آلو نے کرایا ہی کم نہیں کیا یہ کیا طریقہ ہے بڑھتا ہے تو فوراں بڑھا دیتے ہیں اور جب کم ہوتے پیسے کم ہی نہیں کرتے بہت غلط بات ہے چلو جی ہمارا یہ مزیدار سا سلیٹ تیار ہے ایک کام ختم ہو اب ہم آٹا گونیں گے ہم نے پانی بھر کے رکھا واہ آٹا گوننے کے لیے جلدی سے گونتے آٹا کام سفارگ نہیں فارگ نہیں ہوئی کھانا چڑھا دیا آلو کی بھجیا بھی پک رہی ہے آٹا بھی گون کے رکھ دیا ہے جب تک در سے پندرہ آٹا میرا ٹھیک ہوتا ہے میں نے سوچا میں کر لوں آپ لوگوں سے بات سب سے پہلے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے چلو پہلے میں موبائل تٹھا پکڑا پتا نہیں کیا تھی میں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہوئے سے کراچی میں گرمی کم نہیں ہو رہی بہت ہی زیادہ شدید گرمی ہے میرے ہزبینڈ کے بارے میں بار بار پوچھے جاتے ہیں میں نے سوچا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ویسے میں نے کافی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے آج پھر بتا دیتی ہوں میرے شوہر میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے ٹھیک ہے وہ رکشہ ڈرائیور ہے وہ رکشہ چلاتے ہیں اور ان کو چیزوں میں وہ نہیں ہے وہ نہیں آنا چاہتے ان کو نہیں پسند تو اس لئے وہ میرے ساتھ نہیں آتے ویڈیوز میں وہ کہتے ہیں بس آپ اپنا اور بچوں کا کرو میں مجھے نہیں اچھا لگتا تو اس لئے جہاں انہوں نے خود کا آنا ہے تو وہ بھی آ جائیں گے بلوگ میں لازمی آپ لوگ دیکھ لیں گے اور جی میرے شوہر رکشہ چلاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سے پوچھا جاتے ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے تو میری سیلری میں کوکنگ کرتی ہوں شکر الحمدللہ اتنی سیلری ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں میں اپنا گھر چلا لیتی ہوں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کتنی سیلری ہے میں آپ کو پروپر تو نہیں بتا اپنی دیٹیل تو نہیں دے سکتی ہے اتنی سیلری ہے پر کتنی ہے آج کل جتنے موبائل کی انڈرویڈ موبائل کی قیمت ہے جو ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کیسے سمجھاؤں بھئی ہے چالیس پچاس ازار ہے شکر الحمدللہ اتنا میں انڈ کرتی ہوں اور اپنی مہنت سے شکر اللہ پاک کا اور اللہ تعالی سلامت رکھے اور ایسے ہی رکھے کمانا بہت بہتر ہے کسی سے مانگنے سے اپنے ہاتھوں سے مہنت کرنا بہت بہتر ہوتا ہے اللہ پاک کا شکر ہے اللہ تعالی مجھے ہی چلتا پھرتا رکھے تاکہ میں اپنے بچوں کے لئے آئین کرتی رہوں اور اپنی زندگی اپنی زندگی کی سہولتیں بہتر سے بہتر کر سکوں جو سب انسان چاہتے ہیں تو میں کچھ نیا تو نہیں چاہتی میری بھی یہی خواہش ہے کہ بس خوشی خوشی زندگی گزر جائے کیونکہ پہلے کریں کریں مردیا سے آج کل روز مار رہے ہیں تو زندگی کا تو ایسے ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے تو جو وقت ہے جو زندگی ہے اس کو ٹھیک سے گزار لیتے ہیں تو بس خیر بلوگ ہم آج کا یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں بہت لمبی تقریر ہو گئی میری اور میں اٹھا گون کے آئی ہوں جا کے روٹی بناتی ہوں جلدی سے پہ میں دوسری جگہ جانا ہے آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے آپ نے کنٹی نیو ٹھیک ہے اور ہاں یہ جو باہر پر مجھے کہا جاتا ہے پلیز آپ اپنی hair cutting تو کیا میں گنجی ہو جاؤں مطلب کیا آپ لوگ چاہا رہے ہیں مطلب اور کیا hair cutting کروا ہوں میں میں شکر الحمدللہ میں ابھی دو تین مہینے ہوئے حالانکہ میرے بالوں کی لیندھ کبھی بہت زیادہ ہوتی تھی جو میں نے یہ ہرکتے کر کر کے بالکل ختم کر دیا تو خیر اس طرح کی پلیز فرمائشیں نہ کیا اگر میں کوئی موڈلنگ یا موڈل بغیرہ تو ہونی کہ آپ لوگ اس طرح کی کمیٹس کر دیتے ہیں کہ پلیز آپ اپنی cutting to video بنائیں ہاں جو چیزیں میں کرتی ہوں میرا daily vlogging کام ہے اور میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو بس پلیز کمیٹس کیا کریں اور ایسے کمیٹس کیا کریں جن کی کوئی مطلب توک بڑھتی ہوئے چلیں بھائی آج ہم جا کے روٹی بناتے دوسرے کام پہ بھی جانا ہے جلدی سے کرتے ہیں اپنا کام جا کے چلو میں جلدی سے روٹی بنا لوں آٹا میں نے گون دیا اور ہماری سبزی بھی تہار ہے یہاں سے کام تقریباً ختم ہے بس میں جلدی سے روٹی بنا لیتی ہوں بس کھانا میں نے بنا لیا اور گرمی لگی تھی شدید سوچا پانچ منٹ یہاں بیٹ جاؤ وہاں نکلنے سے پہلے اور اس ولوگ کو بھی یہاں ختم کر دوں ورنہ پہ بہت بہت لبا ولوگ ہو جاتا ہے پندرہ بیس منٹ کا ہو جاتا ہے اور میں کوشش کر دیوں چھوٹے سے چھوٹے ولوگز بناوں تو بس یہاں سے کام ختم ہو چکا ہے ہم ولوگ کو بھی یہاں انڈ کرتے ہیں دعاوں میں آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے بس دعا کیا کریں اور بائکیں انشاءاللہ بہتری ہوگا اور ہاں لازمی لازمی سب لوگ پلسطین کے لئے دعا کریں کہ مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں لیکن ہم انسان اتنے اتنے خودگرد ہو چکے کہ اپنے سے آگے کسی کا سوچتے ہی نہیں ہیں مجھے ملا کر ہم سب کیونکہ یہ مجھے ملا کر میں نے اس لئے واضح کر کے کہا کیونکہ ابھی پھر کمٹس آ جائیں گے کہ جی جی آپ کو تو بڑا احساس ہے دلوں کی حال اللہ جانتا ہے بس آپ سب بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں ہم دعا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں اور ان کو کافروں سے نجات دیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں کریں بس آج کا ولوگ ہم یہی قتم کرتے ہیں آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کر دیا کریں اگر آپ کا دل کریں تو ورنہ میری ویڈیو کو سکپ کر دیا کریں اگلے ولوگ تک کے لئے آپ سب کو میری طرف سے خدا حافظ اللہ حافظ آپ روز آپ 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 موسیقی